شہریوں کو مزر سہت تیل کھلائے جانے کا انکشاف پنجاب فورڈ ایتھارٹی کی کرول گھاٹی کے علاقہ میں کارواہی جانوروں کی باقیات سے تیل تیار کرنے والے چھے یونٹ سیل دس ہزار تین سو باتیس لٹر ناقص خوردنی تیل برامت کر لیا جاوزات مافعے کے خلاف ظلے انتظامیہ ان ایکشن سگیا انٹرچینج کے قریب گرینڈ آپریشن چار کنال سرکاری زمین کو واقعظار کروا لیا گیا غیر قانونی دکانوں اور ٹرک اٹھا کو ہٹا دیا گیا مضاہمت کرنے پر ٹرک اٹھے کا ٹھیکے دار زہر الحق گرفتار لگی رہنما حنیف عباسی کے زمانتی مچلکے ہائی کوٹ میں جمع مچلکوں کی جانچ پرتال کے بعد روپ کارڈ جاری کی جائے گی ہائی کوٹ نے حنیف عباسی کے سزا پر عمل درامت معتل کیا حنیف عباسی کیمپ جیل میں قید ہیں سپریٹنڈنٹ جیل کو روپ کار ملنے کے بعد رہائی عمل میں لائی جائے گی میرے سمیت تمام جوجس نے حلف کی پاسداری کرنی ہے عدالتیں شہریوں کے بنیاد حقوق کی محافظ ہیں ساف پانی اور ہوا ہر شہری کا بنیادی حق ہے پنجاب جوڈیشل ایکیڈمی میں جسٹس جواد الحسن کا خطاب پنجاب بار کاؤنسل کی کال پر وکلا کی جسوی ہرتال وکلا کی آدم پیش کے باعث کیسز کی سامات متاثر دور درہ سے آئے ساہلین کو مشکلات کا سامنا شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی موسم سہانہ ہو گیا دیویس روڈ، ایبٹ روڈ، جیل روڈ، گڑی شاہو سمیت مختلف علاقوں میں بوندے برسی، تھنڈی ہوا چلنے سے گرمی کا احساس رفو چکر شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے مہمہ موسمیات نے آئندہ چند روز میں تیز بارش کی نویت سنا دی سکینڈل ٹوین کے مشکلات کم نہ ہو سکی، اداکارہ میرہ کے نکاح پر نکاح کیس کی سامات پندرہ اپرل تک ملتوی فیملی آدالت میں حقائق کے باراکس فیصلہ سنایا، عطیق الرحمان کو جانتی نہیں ہوں میرہ کا دو درخواست میں محقف، آدالت میں حتمی بحث کے لیے مقلعہ کو آئندہ سامات پر طلب کیا ہے اور گھریلو ملازمہ تشدد کیس قوال شیرمی آداد بے گناہ قرار قوال شیرمی آداد تحقیقات میں قصور وارڈ نہیں پائے گئے پولیس نے ریپورٹ آدالت میں جمع کرا دی سیشن کورٹ نے عبوری درخواست دمانت واپس کر دی شیرمی آداد کے خلاف کھانا سبتہ دار میں مقدمہ درج ہوا تھا